موسیقی موسیقی آپ جید سمکش بیٹھ کرئیے پیشتر فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح ہر قوم دا تے ہر اوتاری پرشت کچھ اتحاس ہوں دے کچھ اس دے صدانت ہوں دے صدانت اتحاس کسے بھی اوتاری پرشنوں سمجھنا ہوئے ودمان کہنے نے پہلو تن ہوں دے نے پرطھم اس دے بول کی نے جگت دے پرتی اس دا سندیش ابدیش کی ہے دوسرا اس نے کیتا کی ہے اس دے کرم کی نے تیسرا تیسرا اس دے بولا نال ادھے کیتے ہوئے نال ہویا کی ہے انجام کی ہوئے ہے کسے بھی اوتاری پرشنوں ویکھنے پہلو تن نے تن ادھے بول کی نے سیاڑے ایسا کہنے نوے فی صدی منخ اپنے بولنا را ہی پرگٹ ہوندہ ہے دس فی صدی ادھے باقی کریامہ تو اندازہ لانا پہند ہے ویکھ دیاں کچھ بھی نہیں پتا چلدہ یہ منخ کی ہے کسے نو بھی ویکھنا ویکھن نال کسی بھی منخ دے پرتی منخ کو یہ اندازہ نہیں لا سکدہ کہ مورک ہے سیاڑا ہے دارمک ہے ادھارمک ہے گرجو گنی ہے تمہ گنی ہے ستو گنی ہے شانت مہی ہے کرو دی ہے دور درشت ہے یا جلد باز ہے ویکھ کے نہیں پتا چلدہ منخ دے بول سب کچھ دست دین دین ہے منخ دی گفتگو ترزے بیانی پنج دس دین اس دی سنگت کری اس دے بولان دے منخ دا سارے دا سارا آپا پرگٹ ہو جاندہ ہے انہوں ایرانی سوفی سند سادی انج کہندے نے تا مرد سخن نا گفتا باشد ایبو ہونر نے ہوفتا باشد جتنے چر تک منخ بولے ناو دے گن اوگنا دا پتا نہیں چلدہ تا مرد سخن نا گفتا باشد ایبو ہونر نے ہوفتا باشد بولدیں پتا چلدہ ہے بندہ دھارمک ہے اے ادھارمک ہے شانتمائی ہے کرودی ہے اے جلد واز ہے اے دھیر جوان ہے اے دور درشت ہے اے تنگ نظر ہے اے نرویر جذبہ رکھدہ ہے اے بڑی پہری دشمنی رکھدہ ہے اے بولدہ سنو دے اے فراغ دل ہے اے تنگ دل ہے منخ دا سارے دا سارا جڑا سباو ہے نوے فیسدی اے بولا راہیں پرگٹھوندہ ہے بھارت دچ ایک گیان دا بہت وڈا گرند ہے انہوں سار کتاب لی کہن دے نے غالباں کوئی چار ساڑھے چار ہزار سال پرانا لکھے آیا اے دا ہندی روپانترت ہے بولت ہی پہچانی ہے ساد اساد کو تھاٹ انتر کی کرنی سبے نکسے بک کی بات پائن دس دن بندیری سنگت کریے گفتگو دچ اس دے انتش کرن سارے دا سارا بار آجند ہے دھنگر گووین سنگ جی مہرائی دا واک ہموں مرد بایت شوت سخنور نشک میں دگر در دہانے دگر منخ دی مہانتا اس دے سخن تو پتا چل دی منخ دا تچھ پنا ادھی مو رکھتا ادھا کرود ادھی ایرکھتا ادھی تنگ دے لی ادھے بولان تو پرگٹ ہوئے گا دس فی صدی کریہ تو پرگٹ ہوندی ہے نوے فی صدی منخ دا سباو ادھے بولان دیچ پرگٹ ہوند ہے بولت ہی پہچانی ہے ساد اساد کو تھاٹ انتر کی کرنی سبے نکسے مک کی بات تو بھدوان کسے بھی افتاری پرشنوں ناپن تولن لگیاں دیکھ دینے ادھے بول کینے سنسار دے پرتی اس دا سندیش دے اپدیش کیے دوسرا اس نے کیتا کیے ادھی کریا کیے تیسرا ادھے بولان آل ادھی کریان آل ہویا کیے انجام کی ہوئے بس کسے بھی افتار دی کتھا انہا تنہا گلان دے آلے دولے کو میک پرتھم بول تھوڑے تھوڑے نکتے میں دھانگرو ارجن دیو جی مہاراج دے تھوڑے سامنے رکھ بول سب کو امیت ہم آپن کی نا ہم سب نا کے ساتھ سارا برہمنڈ میرا میتر ہے ہر منوک میرا میتر ہے گرو ارجن دیج میں سبنوں اپنا دوست سمجھ دا کچھ منوک ایسے نے گلیاں دے کاخنوں بھی اپنا دوشمن سمجھ دے سب دوشمن نے کوئی ایسا کہیں دے سب میتر نے سب کو امیت ہم آپن کی نا ہم سب نا کے ساجن دور پر آئو من کا بلہا تو میل کیو میرے راجن جیرے ویچار منوکھنو منوکھنال نہیں جڑن دے اوہ ویچار منوکھنو پرماتمانال بھی نہیں جڑن گئے بڑی دیان نل سننا جیڑے ویچار منوکھنو منوکھ تو دور کر دینے اوہ ویچار منوکھنو پرماتمہ تو بھی دور کرن گئے خدا تو بھی دور کرن گئے ساری دنیا اپنی سجن ساری دوست نے ایک اس طرح ہو سکتا ہے پھر تھانو تتی طویت کس نے بٹھا ہے جس سب تھوڑے سجن ہیں تھانو اوبل دی دیکھ دیچ پھر کس نے بٹھا ہے جس ساری تھوڑے مطر نے درسلس بولنو سمجھا دھانگرو ارجندیو جی اے کہہ رہنے میری طرفوں سب میرے مطر نے کوئی میں نو مطر سمجھے نہ سمجھے اوڈی مرچ میری طرفوں ساری میرے سجن نے کوئی میں نو سجن سمجھے نہ سمجھے اوڈی مرچ سب کو نیت ہم اپن کینا ہم سب نا کے ساجن اس سمبندش ایرانی سوفی سند حافظ کہنے دے شنیدم کے مردان راہ خدا جو خدا دے رستے تھی چل دینے رب دے مارک تھی چل دینے جڑے شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمن آنا کردند تنگ او دشمن دے دلنو بھی ضرب نہیں پچاندے او دشمن دے دلنو بھی نہیں توڑ دے جو رب دے مارک تھی چل دینے اتنے قومل ہوں دے شنیدم کے مردان راہ خدا کہندہ میں سنے ہیں جو رب دے مارک تھی چل دینے او دشمن دے دلنو بھی چوٹ نہیں پچاندے شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمن آنا کردند تنگ تو راہ کی میسر شبد این مقام کہ بادو ستانت خلاف است جنگ تینوے رتبہ قدو نصیب ہوئے گا تو تے دوستان دا جیمنہ حرام کیتا ہوئے تو تے بھرامان دے دلنو بھی ضرب پچاندے تو تے اپنے آنو بھی چوٹ پچاندے تو تے اپنے پروارنو بھی چوٹ پچاندے اپنے پرانو بھی چوٹ پچاندے پڑوسینو بھی چوٹ پچاندے میں تھی سنے ہیں جو رب دے مارک تھی چل دینے دشمن دے دلنو بھی چوٹ نہیں پچاندے دشمنی ایک ایسی اگ ہے جے دے چمنک دے سارے ربی گن جل کے سوا ہو جاندے انہوں تات کہنے ہیں تات اگ نہیں پرائی تات پرائی دشمنی اگ تے اگ دا تے کم ہے کچھ نہ کچھ جلاوے گے گروہ ارجن دیو جی مہاراج دا فیصلہ جس دے اندر تات پرائی ہووے میں صدگردے بول تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں جس دے اندر تات پرائی ہووے تصدا قدے نہ ہووے پھلا کیوں جس دے اندر پرائی تات ہوندہ ہے جس دے اندر دشمنی ایک پرائی دشمن دا ہر وقت برا منگے گا پھلا نہیں منگے گا اس حد تک بھی برا منگے گا میری پگ لیندی ہے کوئی گل نہیں دوجہ دی لینی چاہی دی پاہ میں میرے سر تے نہیں رین دی تے نہ روے میرا گھر بڑے بھاوے نہ بڑے دوجہ دہ ڈھینہ چاہی دے میں نوہ عزت ملے پاہ میں نہ ملے دوجہ دی بیشتی ہونا ہی چاہی دی انہوں پرائی تات کہندے میں نوہ نفہ ہووے پاہ میں نہ ہووے دوجہ نوہ نقصان ہونا ہی چاہی دے ہونا ہی چاہی دے میرے سر تے پگ بھا میں روے پاہ میں نہ روے دوجہ دی تے لینی چاہی دے انہوں کے اندر پرائی تات جس دن در پرائی تات ہے وہ پرائی برا مانگ دے ہر وقت پرائی برا مانگ دے تے گروانی دے فیصلہ جڑا پرائی برا مانگ دے دوجہ نوہ نوہ برا دینا چند ہے تو اس دہ ہی برا ہو جائے گا جڑا دوسرے دہ برا مانگ دے پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں بھائی میتو پر دوجہ دا برا تے ہردہ منگ دے گا کیونکہ دوجہ نوہ دشمنی ہے دوجہ ویری ہے جس دے اندر تات پرائی ہووے تس دا قدے نہ ہووے بلہ پرائی تات دے ربی گن سڑ جان دے دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج ممندگوال نے ایک گوشٹی لکھی ہے سامنے آگئی ہے میری تھوڑے سامنے رکھ دیں پروانے دی تے جگنوں دی جگنوں اس علاقے چھ بہت ہوں دینے جی تھے بارش بہت پوے آج کل آسام دیچ بھارت دیچ بہت دیکھے جا سکتے رات نو میں نو سفر کرنے دا موقع ملیا تے سارا جنگل انج دے سے جمیں تارے زمین تے آگئے نے چمک داوایا جگنوں جگنوں سے درخت دے جتنے پتے اس تو دگنے جگنوں بیٹھے نے چمک رہے نے انہ دینا دچ آسام تے کچھ بنگالن دا علاقے اس طرح رات نو دکھائی دیں دے پروانہ دیوے تے پرکرما کردے جگنوں روشنی دا مدلاشی ہے آشک ہے اس مہان شائر نے ڈاکٹر محمد اقبال نے اور آپ دی گیاتلی ارض کرا یہ ایسا مندہ ہے کہ روح زمین تے دو منک ایسے ہوئے نے جو پوراں سن اور نہیں سمجھے گئے نہیں سمجھے گئے افسوس ظاہر کردے کڑے دو منک نے اکندہ ایک گرنانک ایک مہاتمہ بدھ اے دو میں نہیں سمجھے گئے دوہاں دی اپما کردے بانگے درہ دے بانگے درہ اس دا گرند ہے اس دچ دوہاں دی مہمہ گائن کردے مہاتمہ بدھ بارے تے اقبال انج کہندہ شماں گوتم جل رہی ہے میخبل اغیار میں مہاتمہ بدھ دا سچدہ دیوہ جھوٹے ہیں دی میفل دچ جلے تے جھوٹے سارے بدل دی تا نا اس دیوے تے چھا گئے تے دی روشنی نہ جائے کسے پاسے نہ جائے اغیاران دی میفل دچ اس سچدہ دیوہ جلے گوتم بدھ دا تے گرنانک بارے انج کہندہ ہے شماں حق سے جو منور ہو وہ یہ میفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمیں قابل نہ تھی اندھے ہیں دی میفل دچ نانک دا دیوہ جلے اندھے ہیں دی میفل دچ چھوٹے ہیں دی میفل دچ گوتم دا دی پک جلے اندھے ہیں دی میفل دچ نانک دا دی پک جلے نہ گوتم سمجھے گیا وہ کہندہ نہ نانک سمجھے گیا سچائی نو اتنا اگھاڑ کے پیش کیتا اتنا سپشٹ پیش کیتا اتنی روشنی منوکدیں اکھاں چوندیاں گئیں گیا نہیں سمجھے چاہیے ماتما بودھ دے پیر بھارت تو اکھڑ گیا بودھرم اکھڑ گیا چین جاپان نیپال لاؤس کوریا کمبوڈیا ویٹنام تھائی لینڈ اور اس طرح برما طبت بھوٹان لنکا اے تے سارے بودھشت ہوئے بھارت نہ ہوئے بھارت واسیہ نے اس دے پیر اکھڑ دیتے ماتما بودھ دے پیر اکھڑ دیتے ہندوستان دے چین نہیں ڈھکڑ دیتے اک دے پیر دیشتوں اکھڑ دیتے گئے اک بال کہندے اک دے پیر ودھر نہیں دیتے گئے نانک دے پیر ودھر نہیں دیتے گئے کی عبادی ہے ڈیڑھ کروڑ دی کہندن سکھنا دی عبادی ہے پنج ساڑے پنج سو سالدہ اتحاس ہزاران قربانیاں اتنا وڈہ گیان دا ساگر دھن گرو گرن صاحب جی مہاراج بڑے صدان تک نکتے تھی اتنی سانجی والدہ مرلی دی تانوی گونج دی پیئے گرو گرن صاحب دیچ مسجد دی ازانوی گونج دی پیئے بے نمازاں کتے آ اے نا بھلی ریت اتنی تھی تارنا مسجد چوہی نہیں مل دی انہی جتنی گرو گرن صاحب تو مل رہی ہے اے بے نمازی کتے اے نی وڈی تارنا بے نمازاں کتے آ اے نا بھلی ریت قدی چلنا آیا پنجے وقت مسید اتنی سدہ مسلمان نوب دیش ہے سانو نے ایسی پان ٹیم گردوارے نہیں جاندے سانو دو ٹیم واسطے کے آگیا ہے اتنی سدھی مسلمان نوب دیش اے بے نمازی کتے اتنی تارنا تے مسجد تو بھی نہیں مل دی جتنی تارنا گرو گرن صاحب پہ کر دی اٹھ فریضہ اجو ساد صبح نماز گزار جو سر سائن آنے وے سو سر کپ اتار جڑا سر خدا دے اگوں جھکدہ ہی نہیں اے سر دھردے نال ہونہ ہی نہیں چاہیدہ ایسا کہندے میں پر اے ابدیش نماز پڑندہ ابدیش تے سندیش گرو گرن صاحب دچ گونج ریا ازان گونج رہی ہے ازان صرف نماز پڑھنا واسطے نا اے ازان ہی ہے پر مرلی دی تانوی بجدی پہیے دھن دھن او رام بین باجے مدھر مدھر دھن انہد گاجے دھن دھن بن خند بندرہ بنا جہن کھے لے شری نارائنہ دھن دھن تو ماتا دیو کی جہن گرے رمیے کملہ پتی بین بجاوے گو دھن چرے نامے کا سوامی اند کرے مرلی دی تانوی گونج دی سی مندرہ مسجد دی ازان گونج دی مسجدان دیچ ایک ایسا گھر گرنانک نے بنایا مرلی دی تانوی گونج دی یہ مسجد دی ازانوی گونج دی اتنی سانجی والت میں لبے سفر دو راما جیڑے وچار منخنو منخنال توڑ دینے وہ وچار منخنو خدا نل نہیں جوڑ سکتے جیڑے وچار منخنو منخ تو دور کر دینے اے وچار منخنو پرماتما دینے دے نہیں لے جانگے جیڑے وچار بندے نو بندے تو دور کر دینے سامل لینا او بندہ جنہ وچار آن کر کے بندے نو دور کر رہے ہیں وہ خود بھی رب تو دور ہو رہے اکبال کہندہ ہے دو منکھ نہیں سمجھے گئے گوتم تے نانک دوہاں بارے تشریف بڑی سونی کیتی ہے اس نے کہندہ ہے اکدہ دیوہ تے جھوٹیاں دی میفل دیچ جلیا اکدہ دیوہ اندھیاں دی میفل دیچ جلیا شما حق سے جو منور ہو وہ یہ میفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمیں کابل نہ تھی اکوال گوشتی لکھ دا ہے پروانے دی تے جگنوں دے اوپر جگنوں اپنی چمک دے رہا سی تے تھلے دیوے دیتے پروانہ پر کرما پیا کردہ سی پتنگا شائر دا خیال تے پتہ ہے شائر کی ہوں دے کبھی کی ہوں دے اجڑا رشی لفظ ہے نا سانسکردہ دے ارث کبھی نے دو ترہ دے کبھی ہوں دے ایک اوہ کبھی جو پڑھ کے سن کے سٹڑھی کر کے تکبندی کر کے اکشرہ نو جوڑ کے شائری پیش کر دے ایک اوہ نے جنہاں دے اندرو شائری انج نکل دیئے جو میں پہاڑاں دے سینے چیر کے جھرنے نکل دے بلکل نرمل جل انہاں نو رشیہ کھا گئے گرنانے کا اپنے اپنے شائر کہنے دینے نانک شائر ایو کہتا ہے سچے پرور دگا رہا جڑے تکبندی کر دینے اے حوز دا پانی ہوں دے دو جی تھا ہوں تو کٹھا کی تا گیا ملہ بھی ہو سکتا ہے گندہ بھی ہو سکتا ہے ایسے شائر کویاں دے چریتر ملین بھی ہو سکتا ہے پر رشی کوی اوہ شائر جمیں پہاڑاں دے سینے چیر کے جھرنے نکل دے نے ایک گہرے بول انہاں دے انترو آتما چو نکل دے نے انہاں دے انبھا ہوندہ ہے سنتن کی سن ساچی ساکی سو بولیں جو پیکھیں آنکھی جو ویکھ دینے کہہ دینے صرف تکبندی نہیں کی تھی اکبال کچھ انہاں ہی شائران دے چاہیں جو تھوڑا بہت انبھا رکھ دا ہے اس واسطے شائر دی بھی اکھیا کر دیں آیا وہ کہندہ ہے مبت لائے درد کوئی اوزو ہو تو رو دیتی ہے آنکھ کہندہ ہے کننا چھ درد ہووے اکھاں رون دیا نے دندہ چھ درد ہے اکھاں رون دیا نے متھا پیڑ ہے یا سریر دے کسے ہور انگ دے چھ درد ہے جوڑ دکھ دینے رون دیاں تے اکھاں نے سریر دے سارے جڑے اوزو نے اندرے انہاں دی پیڑا اکھاں پرگٹ کر دیا مبت لائے درد کوئی اوزو ہو تو رو دیتی ہے آنکھ کس کا درد ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ اکبال کہندہ ہے شائر قویت اکھ ہند ہے سماج دی سنسار دی وہ اکھ ہند ہے کدھرے بھی پیڑا ہے کدھرے بھی کوئی سمسے ہے اوہ دی اکھاں چھو نکل دی اوہ دی اکھاں چھو پرگٹ ہون دی ہے پتنگے تی پروانے دی گوشٹی لکھی ہے اس نے بڑی گیرائیاں نو چھویا اس نے اوپر جگنوں دی چمک تی تھلے دیوے دی چمک تی کر رہے ہیں پروانا پرکرما پروانے نے تانہ زنی کی تی جگنوں تھے اکبال انج لکھتا ہے پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنوں کیوں آتشے بے سوز پہ مغرور ہے جگنوں اے جگنوں تم میری دنیا تو دور ہے پروانا انج کہہ رہے ہیں کیونکہ تیری اگ دیچ سوز نہیں ہے تپش نہیں ہے میں جس دیوے دی پرکرما کر رہے ہیں دیچ سوز ہے یہ دیچ تپش ہے یہ دیچ سیک ہے پر تیری اگ تھنڈی اگ ہے پاہ میں چمک ہے تیرے کو پاہ میں تم بھی روشنی دعاشق ہے پر تیری روشنی ٹھنڈی ہے تیری اگ ٹھنڈی ہے وہ دیچ تپش نہیں ہے اس واسطے جتے میں پہنچے آتے تو نہیں ہے پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنوں کیوں آتشے بے سوز پہ مغرور ہے جگنوں اگوں پھر جگنوں بولے ہیں اکبال لکھ دینے پھر جگنوں پروانے نو سمجھان دے ہیں جگنوں کہنے دے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پروانا نہیں میں دریوزہ گر آتش بے گانا نہیں میں ٹھیک ہے میری اگ تھنڈی سہی پر ہے تے اپنی میں اپنی اگچ مستاں تو انتے دوجیاں دے دیویاں تے سڑھدہ پھر دیں تو انتے پرائی تاہت لئی پھر دیں تو انتے پرائے ساڑے لئی پھر دیں تو انتے دوجیاں دے دیویاں تے جلدہ پھر دیں اسی اپنی اگچ مست خوب چوٹ کیتی ہے اس شاعر نے بہت سارے لوگ کی دوجیاں دے دیویاں تے سڑھدے رہنے پرائی اگل چکی پھر دیں تے ماراج کہنے جس دے اندر تاہت پرائی ہووے کس دا کدے نہ ہوئے بھلا بھول کے بھی اس منک دا بھلا نہیں ہو سکتا کس دا جو اپنے اندر پرائی تات رکھتا ہے میں ایک دوہا پھر دوراوہاں جد اندر پرائی ساڑے اوڑنگے خود ہی سوچنی کی ہوئے گی میرے سرطے بھاوے پگ روے پاوے نہ روے دو جے دی لینی چاہی دی میرا گھر بنے بھاوے نہ بنے دو جے دا ٹینہ چاہی دے میرے گھر منڈا ہووے پاوے نہ ہووے دو جے دا مرنا چاہی دے مینو عزت ملے پاوے نہ ملے دو جے دی بیستی ہونے چاہی دے میرا نفع ہووے پاوے نہ ہووے دو جے دا نقصانتے ہونے چاہی دے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کنے ایسا منک اپنے لئے خود دوزک بناندہ ہے اپنے لئے خود نرک بناندہ ہے ستگر کہنے نے ہردچ ساریاں لئی بھلا ہی دا جذبہ پیدا ہویا ہے میرے خل روح زمین تے اک کو اک اس تھان ہے گروہ نانک دا گھر جتھے ساریاں دے بھلے دی ارداس کی تیجن دی یہ نانک نام چڑھ دی کلا تیرے بھانے سرود آدھو گئی اک کوئی مندر ہے اس تھان دا روح زمین تے بسر گئی سب تاہت پر آئی جب تے ساد سنگتما وے پاہی سب کو میت ہم آپن کینا ساری میرے مطر نے ہون میں ارز کرا رامین دے کرتا شری رام دے مہان بھگت پل سے گروہ انگت دیو جید ایک بڑا قیمتی سلوک ہے دوستی برابری دے تلتے ہوں دی مطر تا برابری دے تلتے ہوں دی ستر سال دا بڑھا تے پان سال دا بچہ دوستی نہیں ہو سکتی دادے دے پوترے دا سمبانتے ہو سکتا ہے مو ممدہ دا مطر تا نہیں ہوگے گے دوستی نہیں ہوگے گے دوستی لئے برابری دا دل چاہی دا ہے مطر تا ہمیشہ برابری دے تلتے ہوں دی نال این آنے دوستی وڈہ آروز اپنے تو بڑھے نال دوستی نہیں ہو سکتی ایک پانچ سال دے بچے دی اسی سال دے بڑھے نال کی خاک دوستی ہوگے گی کس طرح ہوگے گی ایک ستر سال دا برد پانچ سال دے بچے نال کی دوستی پا ہوگے گا ماں سون بچہ ہے ماں باپ اس نال تو تلا کے بول دا نہیں کیونکہ بچہ جی تو تلا کے بول دا ہے ٹھیک ڈھیم ڈنال بول دا نہیں بچے دے تلتے آکھ ہی بچے نال گل کرنی پین دی تائیں سنبند جوڑ دیں اون جنے گرو انگر دیو جی مہاراج کہنے مطر تا برابری دے تلتے ہوں دی چھوٹے تے وڈے دے چھ نہیں ہوں دی کمزور تے طاقتور دی دوستی نہیں ہوں دی مورک تے سینے دی دوستی نہیں ہوں دی لوبی تے سنتوکھی دی دوستی نہیں ہوں دی کرو دی تے شان تمائی دی دوستی نہیں ہوں دی سنبند ہو سکتے ہیں دوستی لے ہی برابری دا تل چاہی دے دو سنتوکھیاں دی دوستی ہو سکتے ہیں دو شردھالوان دی دوستی ہو سکتے ہیں دو سینے دی دوستی ہو سکتے ہیں ایک مور ایک سینہ ایک کرو دی ایک شان تمائی کس طرح دوستی ہوئے گی دوستی لے ہی مطر تا لے ہی برابری دا تل چاہی دے لیکن ساریاں نو اپنا بنانا ہے اے دے واسطے نہیں ہون برابری دا تل ہے بھامیں نہیں ہیں اے کوئی گل نہیں ایک بچہ برابری نہیں کر سکتا ایک سٹھ سال دے بزرگ دی کس طرح برابری کرے گا شریر ایک بل کر کے بھی برابر نہیں کر سکتا دماغی سوچ کر کے بھی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ممتہ دا مارایا دادا کہیں دا میرا اپنا ہے او دے نال پیار کرتا ہے میرا اپنا ہے ایک گل وکھری یہ مطرتہ دوستی برابری دے تلتے ہون دیئے پر اپننت تے ساریاں نال کیتی جا سکتیے سب کو امید ہم آپن کینا ساریاں دے نال میں اپننت جوڑ لئیے کبھی تلسی رامین دے کرتا کہیں دے نے مطرتہ اتھے ہون دیئے جتھے چھے گن آپس دچ میں لکھا جان میں پڑھ کے بڑا حیران ہویا سی اور واقعی بہت سوج ماننے تلسی بڑیاں گیرییاں گلناں انہاں نے کدھرے کدھرے لکھیں انہیں کدھرے لکھن پرگٹے جہاں تہمی تڑھتا جان چھے گلناں آپس دچ میں لکھانی ہے اچھا ایک بھرادی اچھا کچھ اور ہے دوجہ دی اچھا کچھ اور ہے اچھا وہاں ٹکرا جانگی اچھا ٹکرا جائے گی بھرادی اچھا وہاں ایک نہیں ہون دیں گے میری اچھا کچھ اور ہے دوسرے دی اچھا کچھ اور ہے وپریت اچھا ہے تو جنکہ وپریت اچھا ہے مخالف اچھا ہے یہ دوری کر دے گی تلسی کہن دے اچھا اکو ہے آسا اشت اشت بھی اکو ہے ساری دنیا دیچ کسی دا کوئی اشت قوم تے اکو ہے سڑے ہندو بھیر اکو نے پر سارے اندھا اشت اک نہیں ہے کسی دا شیو جی کسی دا برحمہ کسی دا بشنوں کسی دا رام کسی دا کرشن کسی دا مہاکالی کوئی دیر سماجی ہے کوئی آریہ سماجی ہے ایک کوئی قوم ہے اشت الگ الگ نے دور کیوں جاؤ تلسی دے اشت شری رام نے ایجد مطرہ دے چاہے کثا کر لیے انہاں دن چاہیے کثا کر دے سن چل پھر کے مطرہ دے چاہے ادھا شہر کٹھا ہویا ہے مورتی شری کرشندی سے تلسی نے مطرہ نہیں دیکھے وہ خود لکھ دینے انہاں دی خود دی لکھت ناؤں دی تمہیں نوکین دی جو رتنی سے آخر تارکک لوگاں نے کہا تسی اتنے وڈے بھگت اتنے وڈے گینی اتنے وڈے لے کھوی تسی مطہ کیوں نہیں ٹھیک ہے تسی کھوٹ سر کیوں نہیں جھگایا تو کھوی سن کھوٹچ دست دینے کیسی سندر چھب بنے بھلے بے راجے ناث اور تلسی مستق تونے میں جو دھنش بان ہوئے ہاتھ میں دھنش دھاری دا پجاریاں مرلی دار دا پجاری نہیں ہاں مرلی دی تھاں تے دھنش بان دے دو تو میں جھگ دا ہوں مجھے نہیں جھوکاں گا تلسی کوئی مامولی پدر دا منخ نہیں ہے رامین دا کرتا ہے کوئی مامولی انسان نہیں ہے بھارت دے چھوٹی دے ودوانا چھ گنیا جند ہے کوئی آم پدر دا منخ نہیں چھوٹی دے بھگتان دے شمار ہوں گا کیسی سندر چھب بنے پلے بے راجے ناث پر تلسی مستق تونے میں جو دھنش بان ہوئے آت تو تلسی کہندے نے مطرتہ اتھے ہوں دیئے اسٹ اک ہوئے اے نہیں میرا اسٹ کچھ ہو رہے دو جے دا اسٹ کچھ ہو رہے مطرتہ نہیں ہوئے گی میری اچھا کچھ ہو رہے دو جے دا اسٹ کچھ ہو رہے نیڑتہ نہیں ہوئے گی اسٹ ٹکرہ جانگے آسا اسٹ اپاشنا تلسی کہندہ اپاشنا دا ڈھانگوی اک ہوئے اے نہیں کوئی پوجہ پاٹھ کرے تے کوئی نماز پڑے کوئی جب کرے تو کوئی تب کرے کوئی پرانا یم کرے کوئی یوگ سادھنا سادھے کوئی ریچک کمبپ کرے کوئی نیتی دھوتی دیکھ ریا سادھے کہنے دے نہیں اوپاشنا دا ڈھانگ بھی ایک ہوئے دو جا نماز پہ پڑھ دا ایک پوجا پہ کر دا تو سیکن دن مطرتہ نہیں ہوئے گی اوپاشنا ایک نہیں ہے عشت ایک نہیں ہے اچھا ایک نہیں ہے آسا عشت اوپاشنا کھان پان پیرا تے کھانے دیچ بھی سیمتی ہوگے کھانا ہر دھرم نے کچھ کھانے نو ورجت گنے اے نہ کھاؤ لمبا چوڑا کھلا سنا کریے کچھ سادھو بھارت دیچ ایسے بھی نے جو دودھ بھی نہیں پیندے کہیں دیں اے لیکوڈ ماس ہے اے سالڈ ماس نہیں ہے لیکوڈ ماس ہے اے لال ماس نہیں ہے چٹا ماس ہے نہیں پیندے پریز کردے وہ نہیں پیندے پر بیشتر اس نو امرت مند دینے دودھنا گربانی کہیں دیں پشو ملے چنگیایاں کھڑ کھاوے امرت دیں امرت دیں دیں گے گمگاں مجھا پر وہ کہیں دیں نہیں لیکوڈ ماس ہے ترل ماس ہے ایک ٹھوس ماس ہوں دے ایک ترل ماس ہے کہیں دے ترل ماس ہے آخر ماس دا نچوڑے اور کی ہے نہیں پیندے بڑا پریز کردے مختصر میں ارز کریں تلسی کہیں دے کھان دے چھوی سیمتی ہوئے اے نہیں ایک آکھے میرا دھرم اجازت دیں دے ارز کھانے انو ایک آکھے میرا نہیں آسا عشت اپاشنا کھان پان پیران میں عیسائی مشنری دیکھیں چرچ دے چھوی شراب پی لیں دے لیں انج میں نہیں پتا سی روچیسٹر انگلین دے ایک شہر ہے گردوارا تے چرچ آمنے سامنے نے تھی عیسائی زرہ کھلے صبح دے اندے کرسچن گردوارے آ جاندے سن پادریوی آ جاندے سن ایک دن میں نو کہے گئے وے دس پندرہ منٹ آکے بولے ہو تھی میں انہوں نے کہے میری انگلیش بہت ڈڈلی مٹھی ہے کہنے لے کہ نہیں میں امبالے رہے ہوں کدھرے امبالے چرچ دچ رہے ہوں انگلیز آنے راج دے سن میں بزرگ ہے کہنے لے میں انہوں ہندی آنے دی یہ اور بتھیرے ہیں انہوں آنے دی دوسری اردو چھ بولنا ہندی چھ بولنا میں کہا چلو پھر ٹھیک ہے کم چل جائے گا یہ کھلے سوا دے انہوں دے انہوں دا سلسلہ تھوڑا جیاں فراغ دلی والا ہے برداشت جو ہے کر دینے پر میں دیکھ کے حیران ہو گیا چرچ دے اندر بارسی بنی ہوگی پیرے سن کیا حد دو گئی اسلام حرام کہندہ ہے گربانی کہندہ ہے جت پیتے مت دور ہوئے برل پا بے وچہ آئے مختصر میں ارز کران تلسی کہندہ ہے کھانے دیچوی سہمتی اوہ پین دیچوی سہمتی ہوئے اے نہیں ایک آنکھے نہیں اے دودھ امرت ہے ایک آنکھے نہیں ماس ہے نہیں پینے ایک ماس کھائی دا ایک ماس پینہ ہے ماس پینہ بھی ہے ماس کھانا بھی ہے کھان پان پہران تے پہنن دیچوی سہمتی ہوئے پہراوا ایک ہوئے اچھیں گلنہ آپس دیچ میل کھان تے متر تا ہو سک دیئے ورنہ نہیں تلسی دے اس سلوگ دے مطابق تے اے متر تا روح زمین تے ہوئی نہیں سک دی ساری دنیا دا کھانا ایک کس طرح کریے بھارت دا کھانا ہی ایک نہیں ہے منگالی کچھ اور کھان دے نے اسامی کچھ اور کھان دے نے پنجابیاں دا ہور کھانا ہے کشمیریاں دا ہور ہے گجراتیاں دا ہور ہے پچھلے دنی جب تین سو سالہ خالصہ ساجنہ دیوس منایا گیا سی تے داست دی سیوہ شرمنی کمیٹی دی طرفوں سارے بھارت دے بڑے بڑے شہر خاص کر کے سوبیاں دیاں جیریاں راجرانیاں سن انہوں دے سی جتے دار ساوی نالسن چار پنج جتے اور چار پنج ویدوان پہنچے سی گاندی دان گجرات دیت سو اُتھے لنگر دی مانگ کر لی سیک گجراتی سجنہ پہ لنگر میں بنانا ہے میں نو اجازت دیو تو سنگھ سبانے مانگ لیا اب ٹھیک شردانہ لکندہ پہ آتے چلو اے بناوے تو اپنے لانگریوی گجراتی لے آیا سی دیوان دی سماپتی ہوئی پنجتاں لگیاں اخیر دیت جاکے داس بیٹھا سی نالہور سا تھی تی ساگ سبزیاں جڑیاں اگے رکھیاں گیا نا دال مٹھی سی حد دو گئی نا کوئی لون دی تھا تی چینی پہ گئی تی منو تھا اندر سکتر صاحب کہنے لگے نہیں گینی جی یہ دال دیت مٹھا ہی پاندے گڑ پاندے اور کوئی ہور صوبہ نہیں پاندہ یہ پاندے یہ تی دال بھی مٹھی بناندے نمک بھی پانگے راج کے گڑو بھی پاچھڑ دینا سارے پارت دا کھانا ایک نہیں ہے گجرتیاں دا کھانا کچھ اور ہے مرٹھے کچھ اور کھان دیں تمل کچھ اور کھان دیں کنڑ کچھ اور کھان دیں تیلگو کچھ اور کھان دیں راجستانیاں دا کھانا کچھ اور ہے پہلے تھی سارے پارت دا کھانا ایک نہیں ہے ساری دنیا دا کھانا ایک کیمیں کرانگے پھر ساری دنیاں دیاں اچھا ماں چار بچے ہوں دیں نو دیا مختلف رائے ہوں دیئے وقت وقت اچھا ہوں دیئے کھان دے سیمتی پین دے سیمتی اچھا ایک گرنانک نے ایک نکتہ بیان کیتا ہے مختصر میں تھوڑ سامنے رکھا ایک وست بوجھیں تہوں میں پاک بن بوجھیں توں صدا نا پاک عشت ایک ہونا چاہیدہ ہے کوئی گل نہیں کھانا ایک نہیں ہے تو کوئی گل نہیں پیننان ایک نہیں ہے تو کوئی گل نہیں اچھا بھی ایک نہیں ہے کوئی گل نہیں وقت وقت اچھا ہے بھی چلے گا پاسنا دا نا اگر ایک نہیں ہے کوئی گل نہیں نماز بھی چلے گی پو جاں پاٹھ بھی چلے گا دھن گرو گوبین سنگجی مہارج دے بولو میں تھوڑے سامنے رکھا صدگر کہنہ نے کہا ہوں ہوئے کہ ہندوہ گائتری کو گپد جپے ہو گرو گوبین سنگجی مہارج نے گھٹ سمجھیا گیا گھٹ بیان کیتا گیا اس واسطے بڑے باری مغالدین ہے صدگر کے من قاہوں ہوئے کہ ہندوہ گائتری کو گپت جب پہو قاہوں ہوئے کہ ترکہ پکارے بانگ دے تو اے پربو کدھرے تو ہندو ہے تو ہی ہندو ہے گفہ دچ بیٹھ کے گائتری دے منتران دا جب پہا کردہ تو ہی کر رہے ہیں یہ تو ہی ہے پر قاہوں ہوئے کہ ترکہ پکارے بانگ دے تو کدھرے تو ہندو نہیں ہے مسلمان ہیں منارے سے چڑھ کے بانگ دے رہے ہیں ازان دے رہے ہیں پر تو ہی ہے اتنی سمدرشتی گروہ گوبن سنجی دی کہوں ہوئے کہ ہندوہ گائتری کو گپت جب پہو کہوں ہوئے کہ ترکہ پکارے بانگ دیتا ہو کہوں کو بکاب ہوئے پران کو پڑتا مت کہتا ہوں قرآن کو نیدان جان لیتا ہو کدھرے تو پرانان دا گیسا ہے ویدان دا گیاتا ہے کدھرے تو قرآن دا حافظ ہیں ساری قرآن تینو حفظ ہیں اے پرانان دے گیاتا اے قرآن دے حافظ پربو تو ہی ہیں اتنی سمدرشتی ہے کوئی گل نہیں کوئی قرآن پڑھ دے تھے ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھ دے تھے ٹھیک ہے وہ پوجہ پاٹھ کر دے تھے ٹھیک ہے سدگر کہنے اشت ایک ہونا چاہیے دا ہے ایک اشت خدا پرماتما اکال پرک نام اس دے الگ ہو من ناماتے بھی منکھ لڑ پین دے نے میں دیکھنا یہ جڑا سورج ہے اے ایک نام نہیں ہے انہوں سنسکریت دیج بھان کہنے دے نے روی کہنے دے نے سورج کہنے دے نے پھر اسنوں پرشین دیج آفتاب کہنے دے نے خرشید کہنے دے نے انہوں انگلیش دیج شن کہنے دے نے اور جھگڑا اس گلدہ نہیں تو خرشید کیوں کہہ رہے ہیں روی آکھ تو روی کیوں کہہ رہے ہیں سورج آکھ سارے نام سورج دے اور سورج دے نام کر کے جھگڑا نہیں ہے پر جڑا مہا سورج پرماتمہ ہے پرماتمہ دے اکری ارتنے مہا چانن جو ہزاراں سورجانو جنم دین والا ہے کئی کوٹ سسیر سور نکتر کروڑاں سورجانو جنم دین والا ہے او مہا سورج او دے اگر بہت سارے نام آون تے جھگڑا اللہ تے رام دا جھگڑا گرنانے کہن دن بلہاری جاؤں جے تے تیرے نام ہیں اے پربو میں صدقے جاننا جتنے بھی تیرے نام ہیں قربان جاننا اس طرح دا گھار ایک کوئی ملے گا بلہاری جاؤں جے تے تیرے نام ہیں جتنے بھی تیرے نام ہیں قربان جاننا کھانا ایک نہیں تے کوئی گل نہیں اس تے کی جھگڑا کرنا پہننا ایک نہیں ہے تے کوئی گل نہیں پینا ایک نہیں ہے تے کوئی گل نہیں اچھا ایک نہیں ہے تے کوئی گل نہیں پیو پتر دی اچھا بھی الگ الگ ہوں دی ہے دو بھرامان دی ہمیں اچھا بھی مختلف ہو جاندی ہیں سارے سنسار دی اچھا اکھے میں کرانگے اپاشنا دا ڈھانگ ایک نہیں ہے کوئی گل نہیں کوئی پوجہ پاٹھ کر رہے ہے کوئی جب کر رہے ہے کوئی تب کر رہے ہے کوئی کرتن کر رہے ہے کوئی پرانہ یم دی شادنہ کر رہے ہے کوئی نیتید ہوتی کر رہے ہے کوئی نماز پڑھ رہے ہے کوئی گل نہیں ہے اگر اپاسنا دا ڈھنگ ایک نئی اتامی چلے گا ماراج کہنے ایک گل نہیں چلے گی اشت ایک ہونا چاہی دا اوہی ایک پرماتمہ پامیر سنو خدا کھلو پامیر سنو رام کھلو پامیر سنو واہگرو کھلو کرتار کھلو اشت ایک چاہی دا پھر سارے برہ مندچ اکتہ ہو سکتی ہے اور سارے اسے تو آئے نہیں اسے ایک تو ہی ساری انیکتہ نے جنم لے انیکتہ انج ہے جمیں ساگر ایک ہے تے لہران انیک نے سورج ایک ہے کرنا انیک نے پرماتمہ ایک ہے سنسار تے انیک نے جیب جنتو تے انیک نے اس ساری انیکتہ دا اس ایک نال سنبند جڑے ہویا ہے اس واسطے ساریاں ہی لہران پہ رہاں پہ رہاں پہنے پہ رہاں سارے ایک ساگر دے چھنے رب نال جڑے ہویا منوک سارے سنسار دے نال بھائی چارہ بناند ہے میں پھر لفظ دو رہاں جیڑے ویچار منوک نو منوک نال دور کر دے نے اوہ ویچار منوک نو پرماتمہ تو بھی دور کرنگے جیڑے ویچار بندے نو بندے دے نیڑے نہیں آن دیندے اے ویچار بندے نو رب دے نیڑے بھی نہیں جاندے آنگے دور رہے گا حقیقت ہے سچائی ہے دھنگرو ارجندیو جی مہراج دے بول اے سب کو امید ہم آپن کینا ہم سب ناکے ساجن دور پر آئے ہو من کا برہا تو میل کی ہو میرے راجن کرم اوناڈا اے ہری مندر صاحب دی رچنا سروور دیچ کی تھی سروور گرو رام داسی نے بنایا ہے امرت سر وسان دی تھی سروور نو بنانا دی کلپنا گرو امر داسی دی کاری اے ارمب کیتا گرو رام داسی نے سروور دیچ ہری مندر بنایا گرو ارجندیو جی نے حفاظت دا سارا انتظام کیتا گرو ہرگوین صاحب جی مہراج نے اکال تخت بنا دی ایک شہر دیچ گرو نانگ دے اتنے سروپان دی مہمہ ہیں مہنت ہے تائیں اسنو سکھی دا کندر گن دے لیکن غزب دی گل ایسے ہری مندر دی نہیں گرو ارجندیو جی میہ میر تو رکھون دے اور میہ میر اپنا مستق گرو ارجندیو جی لے ایک قدمہ دے رکھ دا ہے بس تھوڑا جیاں بکھاد اتنے شروع ہو گیا ہے اتنے شروع ہو گیا ہے ستا ست نال ٹکرا گئی ہے دو طاقتہ ہوں گئے یعنی ایک باردی ایک اندر دی باردی طاقت نو کندنے ستا اندر دی شکتی نو کندنے ست گرو نانگ گرو گوبین سنگ جی دی کوشش سی کہ ستا ستوادی دے ہاتھے چوے ہوئی ہے پر بہت تھوڑے کدی کدائی راجہ جنک او ستوادی بھی سی ستا دھاری بھی سی او سنت بھی سی تے راجہ بھی سی رامنو لیلے یہ وقت دے اوطاری پرشنے ہردہ سنت بھر گئے پر راجہ نے حکومت ہے کرشن اوطار ہے سنت ہے پر راجہ ہے دوارکہ دا گجرات دیچ ایک چھوٹا جہاں علاقہ دوارکہ ایک دوارکہ دے راجہ سن نال چھوٹے جہاں کچھ چار پن یا دس وی پنڈ ہونے نے دوارکہ اے اتھاؤں دے مہاراج آسن راجنی تی چلان دے سن بار دی ستا بھی کول سی اندر دا ست بھی کول سی گرنانے گرگووین سنگ جی مہاراج نے نعرہ لائیا اگر ستا ستوادی دے ہاتھ چھ نہیں ہوئے گی تو ستا ظلم کرے گی ستا دھاری اپنے پیرہ تلے مظلومہ نو روندے گا لتاڑے گا ستا ستوادی دے ہاتھ چھوے سنت ہی شپائی ہوئے شپائی سنت ہوئے وہ اندروں اتینت کومل ہوئے تاکہ انصاف کر سکے وہ اندروں اتینت میں تھاسنال بھریا ہوئے تاکہ او دن دے ویتکرے ناون ستا ست نال ٹکر آگے اور آدھ کال تو ٹکر آن دی رہی مسر دی ستا منسور نال ٹکر آگے اتنا وڈا فکیر وچارہ سولی تے چڑے سرمد سوفی سنت دلیدیاں گلیاں دے چھ نگن گھومندہ سی انہوں پکڑ کے اورنگ زیب دے دروار دیج پیش کیتا گیا ننگا کیوں گھومندہ ہے پاہمیں اس نے سدھا ہی کہہ دیتا سی اورنگ زیب نو توں دس میں کیڑی چیز نو ڈھکا تے انہوں میرے ویچ کرود دکھائی دیندہ ہے لوو دکھائی دیندہ ہے واشنا دکھائی دیندی ہے دشمنی دکھائی دیندی ہے اور گناہ نو ڈھکنا پیندہ ہے گناہ نو ڈھکنا دی لوڑنے ہیں گندگی نو ڈھکنا پیندہ ہے پھولا نو ڈھکنا دی لوڑنے ہیں اور بڑی کراری چوڑ کی تھی تو کپڑیاں دے چھویں ننگایں میں ننگا بھی ٹکے آیا آمیں تو بڑے قیمتی کپڑے پائے لیں پر بھراواں دا قتل تے انہوں دا خون تیرے کپڑیاں چھو بھی بار آرے ہیں تو پیونو جڑا تڑپا تڑپا کے مارے ہیں اے ظلم تیرے کپڑیاں تو بھی باہر آرہے ہیں انصاف دیا پریم میری نگنتہ تو بھی پرگٹ ہو رہے ہیں میں ننگا بھی ٹکے آیاں تو ڈھکے آیا بھی ننگایں پیشاندے لباس ہر کے راں اے بے دید بے اے با راہ لباس اور اے نیداد دو نکتے تھوڑے سامنے رکھاں اے رینڈا سی جتھے اج کل دلی دے گردوارا مجنوں ٹڑلا ہے اس ٹڑلے دے کول ادھی نکی جہیں چھگی سے تو چاروں پاسے اس نے وار لائی ہوئی سی وہ دے چھرینڈا سی شکار کھیڑ کے ایک دن اورنگ زیب واپس آ رہے ہیں تو جھگی دے چھوڑ آ رہی سی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حیران ہویا آواز دے چھچ بٹی سی دل دی گہرائی چھو اگر واہگرو شبد نکلے وہ دے چھوڑ کچھ کشش ہوئے گی امیس زبان کہہ رہی ہے اٹھیں کہ کنہ تک جائے گا گہرہ نہیں اترے گا میں اکثر ارز کرداؤں نا جس درخت نے اپنیاں شاخان ہوں آسمان تک لے جانا ہے انہوں اپنیاں جڑاں پا تال دے چلے جانیاں پہنگے جو درخت گہرہ نہیں جا سگدہ وہ اچھا بھی نہیں اٹھ سگدہ جڑی گل گہری نہیں ہوں دی وہ بلند بھی نہیں ہوں دی اچھی بھی نہیں ہوں دی بڑی دل دی گہرائیاں چھو اللہ ہو اللہ ہو نکل رہے ہیں بار بڑی آن دے ہردیان دو پیندی سے اور ہم زیب کہن دے تھے کونڈ رہن دے شکار کھیڑ کے واپس آ رہے ہیں اچھی نال ایلکار شپائی ہاتھ جوڑ کے ایلکار نے کہا جہاں پنائے تھے وہ ہی نگن فقیر ننگا رین والا پاگل سرمد او ہے ایرانی فقیر ایران تو آیا سی گھوڑے تو اترے ہیں دھو پھئی کھچ پھئی دل دی گہرائی چھو نکلے دھن تو یہ متاثر نہ کرے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چاروں پاسے وار سی ایلکارہ نے وار نو اک پاسے کیتا جیسے اورنگزیب اندر داخل ہویا ایک کتہ سی بڑا پہاری تے خون خارجیاں ٹوٹکے پہ گیا اورنگزیب لباس پھار دیتا ایلکارہ سی پائیاں نے بچایا کتے دے بھونکن دی آواز سی پائیاں دا شور شرابا اندر بیٹھاو سمادی دیچ مستیچ او دی سمادی پانگو یوں نے اکھاں کھولیاں باہر آیا کی دیکھ دا وقت دا حکمران گرج دی ہوئی آواز دے نال اورنگزیب نے آکھیا درے درویش ران دربانہ باہد درویشان دے بوئیت کتہ نہیں چاہیے تو کیوں پال کے رکھے تیرے ایک عرطے سرائی بھی کوئی نہیں پانڈا بھی کوئی نہیں کسی نے چورنے چوڑانا ہے کچھ بھی نہیں تو اتنا خون خار کتہ پال کے رکھے دیکھ میرے سارے کپڑے پھار دیتے اجے میرا جسم بچ گیا درے درویش ران دربانہ باہد درویشان دے بوئیت کتہ نہیں چاہیے وہ فقیر بڑا بے پروازی بول پہا باب آید تا سگے دنیا نہ آید درویشان دے بوئیتے بھی کتہ چاہیے تاکہ تیرے ورگے دنیا دار کتے نہ آون میں سوا سے پال کے رکھے حکم کی تا سویرے سورج نکلن تو پہلے اسے نو قتل کر دو یہ دی کبر جامعہ مسجد دے کول بنی ہو یہاں روز لوگ کی چادرہ چڑھان دے نے پھول چڑھان دے نے وہ دوں تے قتل کر دیتا ہے مولانا عبدالکلام ازاد جو بھارت دا پہلا ودیہ منتری بنیا آپ انہوں پتہ ہوئے گا سن سینطہ لید ایجوکیشنل منسٹریشنو بنایا گیا سی مولانا عبدالکلام ازاد انہیں ایک کتاب لکھیے بڑی سونی ہند کے علماء و اکرام ہندوستان دے جیڑے بڑے بڑے سند سادو ہوئے نے انہیں دیتے لکھی ہند کے علماء و اکرام او دیت سرمد بارے دو پنگتیاں میں پڑھ کے بڑا حیران ہویا وہ کہندہ ہے اے اورنگزے ہو سکتا ہے خداون تعالیٰ آپ کے تمام گناہ ماف کر دے پر سرمد جیسے صوفی فقیر کا قتل ناقابل معاف ہے مولانا عبدالکلام ازاد یہ دلے کھنی ہے ہو سکتا ہے خداون تعالیٰ آپ کے تمام گناہ ماف کر دے پر سرمد جیسے صوفی فقیر کا قتل ناقابل معاف ہے مسلمان سی یہ سرمد نماز پڑھ دا سی اللہ ہو جا پڑھ دا سی قرآن دی آیتاں وجد دیچ پڑھ دا سی کپڑے نہیں پہن دا سی اور بے پرواہ سی بے پرواہ صدا رنگ ہر کے جانکو پاک سوامی فقیر دا سباہی ہوندہ ہے بے پرواہ جو بے پرواہ نہیں متاج ہے متاج من اقسانت نہیں ہوندہ بے پرواہ ہوندہ ہے اے بے پرواہی دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت نوائس بنی آپ تے حکم سادر کیتا گیا بھئی ٹائی لکھ سونے دیا موران جرمانے وجہوں دے وہ اللہ دے سمن دے جتنے بولنے گروگرن ساو دیچ کڑھو اور اس طور علاوہ کچھ مسلم فقیر بھٹک کے تھوڑے کلام دے نے منائی کرو ساہی میاں امیر جیسے کبھی جمال حسین جیسے لمبی چوڑی لسٹ ہے ستگر خاموش رہے کہنے لگے کہ ایک کبھی اے بول منن والا نہیں ہے ساڑے کل سونا بھٹے رہا ہے پر دھرم مندران دی تامیر واسطے غریبان دی اساری واسطے دھرم پرچار واسطے تیرے خزانہ بھرن واسطے نے سدھ اے بے پروائی شہادت دا کارن بنے شہادت تھوڑا عربیدہ لوز ہے سچ دی گواہی دینی شہادت گواہی سچ دے پاکھچ کوئی کھڑا ہوئے تے مسئلہ جاندہ ہوئے دانی تے بہت نے کوئی داندہ دان کر لے گا کوئی اندہ دان کر لے گا کوئی کپڑے داندے دے ہوئے گا کوئی زمینہ ہو جائے دا سچ دی خاطر گرو دی خاطر پر کوئی اپنی جان کروان کرے سچ دی خاطر سچ دے پکھچ کھڑا ہو جائے اس سواستے روح زمین تے دھنگرو ارجن دیو جی مہراج دی شادت مہان شادت ہے سچ دے پکھ دے کھڑے ہو گئے نا جان بھی جان دی یہ دے جائے اسی جان نشاور کرتے ہیں اس سواستے بھارت دے سکھ جگت شہیدان دا سرتاج کہنے دی اس شہیدان دے سرتاج نے دھنگرو ارجن دیو جی مہراج آپ کہنے دے نے میں ساریاں نو مطر بنا لے کوئی منو دشمن سمجھ دے تے سمجھے سب میرے مطر نے سارا جہان میرا اپن ہے سب کو امیت ہم اپن کینا ہم سب ناکے ساجن دور پر آئو من کا برہا تو میل کیو میرے راجن جتھے ہری مندر صاحب دی آپ نے تامیر کرائی دھنگرو گنن صاحب جی دی سمپادنا بھی انہانے کی تھی اور اس توں علاوہ جڑا مہان کم دھنگرو ارجن دیو جی مہراج دا جگہ جگہ دھرم سالے بنانے قطع کرتن دے پروا چلانے پائی گرد آسنو تدہی کہنا پی گھرگر اندر دھرم سال ہوئے کیرتن صدا وسوہ ہر گھر گردوارہ بنے اسی تھی پٹ اٹھ دیں کہ دھر دو گردوارے تین گردوارے بھی بن جانتے دل تانگو جانتے ٹکراہو لڑو چگڑو بندے تھی بندے نال جگڑ دینے گردوارے بھی گردوارے نال جگڑ دینے گھر گھر اندر دھرم سال ہر گھر گردوارہ ہوئے ہیں ہر گھر دھرم شال ہوئے ہیں گھر گھر اندر دھرم سال ہوئے کیرتن صدا وسوہ اتنی میں ارز کر دیا ہم تنگ دل منوک منوک تے کی ہی او کچھ بھی نہیں ہے انہوں سکھ کہنا تے بندے ہی نہیں ہے تنگ دل منوک سکھ نہیں ہو سکتا سکھ تے اتنا وشال ہوئے مرلی دی تانوی گونجے مسجد دی ازانوی گونجے اور سکھ اتنا تنگ دل ہوئے یہ بانیوی نہ برداشت کر سکے انہیں تنگ دل ہی آ جائے دھنگر ورجن دیو جی مہراج دے ہردے نو ویکھنا پہے گا اتنا وشال جگڑا مہان مندر بنانے نہیں ایک مسلمان رکھے پتھر مسلمان رکھے میاں میر نے پتھر رکھے یہ نہیں سوچیا سکھ رکھے جڑا واقعی سکھ دھرم نو مندہ پوراں تا عورت مندہ تجزہ نام میں اس ڈنگ دا ہوئے او پتھر رکھے نہیں میاں میر اس تو نہیں پتھر رکھوایا ہے دروار ساو داس کوئی غالباً ہوئی پچی دن ہر سال قطعہ کردہ ہے گروہ رام داس جی مہراج دے گروہ پروہ تو لے کے دیوالی تک چالی بیالی سال لچ میرا قدی ناغہ نہیں پہیا میں ہر سال اٹھے ہی ہونا سائی میاں میر دی انسٹو چار پن مسلمان کشمیر تو آمدینے ہر سال مل دے نے مینو مل دے نے اور آکے کنن مسکین جی سانو مان ہے اسیو سمندر دے پجاریاں تے مطحہ ٹیکن واسطے آیا جس دی بنیاد ساڑے بزرگاں نے رکھی سی سائی میاں بھی نے رکھی سی مان کر دے نے وہ مان کر دے نے این مسلمان داڑیاں رکھی ہیں نماز پڑھ دے نے اور گروہ رام دا سی مہاراج دے پرب دے دینا اچھ آمدینے انا دینا چھ آمدینے اکتوبر دے مہینے چھ وہ بھی آمدینے مطحہ ٹیک دینے تو روح زمین تے سانجی والتہ دا اس طرح دا کے اندر دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے بنایا آپ دی اتحاستوں تے آپ دے بولان تو سکشا کی مل دیئے او مہان ہے منوک جو سچ دی خاطر قربان نہیں دے وے ہیں اس دا دھان مہان ہے جو سچوا سے دھان خرچ کرے آن خرچ کردہ ہے لیکن او سب تو سرمور ہے جو سچ دی خاطر اپنی جان قربان کردہ ہے جان نچاور کردہ ہے تُسی شہادت دھیاڑا منا رہے ہو کچھ نہ کچھ سچ دے مارک تے قربان کرنے ہی پہندہ ہے قربان کی تے بینہ کچھ پراپت بھی نہیں ہوں دا اور حقیقت ہے وقتی طور تے جھوٹ دی جت ہوں دی یہ سچ دی نہیں ہوں دی دو شبد برداش کر لے نا وقتی طور تے تے جت ہوں دی وقتی طور تے جھوٹی کہے کہی جت گئی چودہ سال دا رام نو بنباس سنگھاسن راج تلک میرے بچے نو بھرت نو جت تے ہو گئی وقتی طور تے چودہ سال لگ جانا پہ وقتی طور تے تے کنس دی جت ہے انہیں دیو کی تے باس دیو نو جیل دی چپایا ہے چھیں بچے دیو کی دے مار دیتے نے اس نے ستمیں کرشن دا جنم ہویا ہے راج گھرانے دا اے بچہ پھر گجر اسنو پال دے نے جو سودہ پال دیے گوالن سی نند بابا پال دے گوالا سی ماں باپ تے دیو کی تے باس دے انہیں پر نکلی ماں باپ کل پال دا پہ راج گھرانے دا اے بچہ وڈا اوکے گوہاں چار دا وقتی طور تے تے جھوٹ دیجے تون دیے وقتی طور تے جے دیکھئے سنگھاسن تے بیٹھا ہے صوبہ سرہند دیواران دے چنے جارے ہیں ماسوم لاد لے وقتی طور تے تے جھوٹ دیجے تون دیے یہ بھی میرچ کر دیں سنگھاسن تے بیٹھا ہے وقت دا شین شاہ اور دلی دے چاندنی چونگ دے قتل ہو رہے ہیں کوئی فقیر کسی دا سیس دھڑ تو الگ کی تا جارے ہیں وقتی طور تے جھوٹ دی یوں دیے سچ سولی تے ٹنگے ہویا عیسیٰ جھوٹ سنگھاسن تے بیٹھا ہے پر مان پیہ کر دا ہے وقتی طور تے جھوٹ دی جیتوں دیے پر دھنگرو ارجن دیو جی مہراج کہنے نے کود نکھٹے نان کا اوڑک سچ رہی آج سارے جہان دیچ دھنگرو ارجن دیو جی مہراج دی جے جے کار ہے پر جھوٹ دی مزارتے تے کوئی دیوہ جران والا بھی نہیں صاحب رحمد کرن پرم منان دے ہویا سچ دے دھار نہیں بڑھنے اور مہان سندیش گرو ارجن دیو جی دا پرائی تا تہر دیچ نہیں رکھنے دوسرے دا بورا بھی نہیں مانگنا پھر گرو ارجن دیو جی دا سندیش جیڑے ویچار منوکھنو منوکھ تو دور کردینے اوہ ویچار منوکھنو پرماتما تو بھی دور کردینگے جو منوکھ منوکھاں دے نیڑے نہیں ہونا چندہ اوہ منوکھ پرماتما دے نیڑے ہوئی نہیں سکے گا گرو ارجن دیو جی مہراج دا اے مہان سندیش تُجھ بدھی انسار سمیں دی گتی نمک رک دے ہویا تھوڑے سامنے رکھے ساہبان دے مول سیدان تک نکتے ساڑے ہردے دیچ وصن تے پرمنایا ویا سفل ہوئے پل چک دی شاما ایتھے سمافتی وائے گرو جی کا خالصہ واہب جی کی پرتے موسیقی 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 موسیقی